سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میرے محترم بھائیو ایک بہت اہم موضوع پر ویڈیو بنانا چاہتا ہوں میرے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ حیر رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا اس ساری مخلوق سے جو افضل ہے وہ انسان ہے میرے بھائی انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس طرح خوراق کی ضرورت ہے اپنی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے میرے بھائی جو انسان ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا بہت ساری چیزیں ہیں مطلب کہ انسان کو اللہ نے آنکھ دیئے اگر آنکھ خراب ہو جائے یا آنکھ کو کوئی مسئلہ بن جائے تو انسان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کان ہے کان کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو انسان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناک ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے دماغ ہے کوئی بھی انسانی جسم کا حصہ ہے اپنی اپنی جگہ اس کا ایک بہت اہم کردار ہے ان میں سے کوئی بھی آلہ اس کو کوئی مسئلہ بنتا ہے نظر ہے نظر کمزور ہوتی ہے دانت ہیں وہ خراب ہوتے ہیں ٹوٹتے ہیں کھانا کھانے میں پریشانی انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح میرے محترم بھائی ہر جانتار چیز ہے جو بھی ہے جانتار چیز انسان ہے جن ہے یا پھر کوئی درندے ہیں یا کوئی پرندے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اندر شاوت یا ان کے اندر جوڑا بنایا تاکہ ایک نسل آگے بڑھ سکے اسی طرح انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جوڑے کو پیدا کیا جوڑا بنایا تاکہ نسل بھر قرار رہے اور نسل آگے بڑھ سکے میرے بھائی جس طرح آنکھ کا علاج کرنا ضروری ہے کان کا علاج کرنا ضروری ہے تماغ کا علاج کرنا ضروری ہے اسی طرح انسانی جسم کے اندر آلہ تناسل اگر اس کے اندر بھی مسئلہ ہے اس کو اندر بھی خرابی ہے یہ بھی کمزور ہے تو اس کا بھی علاج کرنا ضروری ہے یہ جو میری ویڈیو ہے یہ کوئی بے حیائی کا درست تو نہیں ہے ایک بیماری ہے ایک اچھا خاصا مرد ہے اس کا قد ہے جوان ہے اس کا قد چھے سے سات فٹ قد ہے سید اچھی ہے تو میرے بھائی اس کا آلہ تناسل کمزور ہے تو وہ اپنے آپ کو میوس سمجھے گا وہ اپنا شمار ہجڑوں میں سمجھے گا کہ میں ایک ہجڑا ہوں تو میرے محترم بھائی وہ اپنے آپ کو قوت والا سمجھتا ہی نہیں ہے تو اسی لئے میرے بھائی اس آلہ تناسل کے اندر جو کمزورییں ہیں ان کا علاج کرنا بھی میرے بھائی ضروری ہے آج اصلاح کے لئے فیدے کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے جو کہ دردر کی تھوکرے کھا رہے ہیں پریشان ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں بہت اہم بات آپ کو اکتلانا چاہتا ہوں کچھ لوگ ہیں خون آتے ہیں بھائی اتنے کی میڈیسن لی فیدہ ہی نہیں ہوا اور آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ نے میڈیسن لینی ہے یا نہیں لینی آپ کی مردانہ کمزوری کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیسے پتا کریں اس کا اندازہ کیسے کریں کہ ہم کسی حقیم سے کچھ ہیں لوگ جن کا اللہ اتناصل سکر چکا ہے غلط کارییں کرتے ہوئے بزاری عورتوں کے پاس جاتے ہوئے برائی کرتے ہوئے ان کا نفس کے اندر ٹہڑا پھننا چکا ہے کچھ ہیں جن کا علاج ہو سکتا ہے اور کچھ ہے ان کا علاج نہیں ہوئی میرے بھائی اللہ اتناصل کو بڑھانے کے لئے اس کی مٹائی کیوں ضروری ہے کس مقصد کے لئے ضروری ہے کس غرص کے لئے یہ ضروری ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی بھی ہو اور مٹائی بھی ہو میرے محترم بھائی ایک بات یہ آتی ہے عورت کا جو رحم ہے اس کے سائز اس کی اللہ اتناصل اس کی دواروں تک پہنچنے تک اس کے مختلف سائز ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں مختلف ہے ہم میرے بھائی جو عورت کا رحم ہے اس تک اللہ اتناصل اس کی دواروں تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ نسل بڑھ سکے حمل ٹھہر سکے جس طرح آپ کے اندر مردانہ قوت زیادہ ہوگی آپ کا اللہ اتناصل کے اندر قوت ہوگی اس طرح آپ اپنی نسل کو آگے زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو اس کا ضروری ہے آئیے میرے محترم بھائیو اب ایک بات میری نوٹ کر لینا ہے یاد کر لینا کہ آپ علاج کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں وہ کس طریقے سے اس بات کو بس نوٹ کر لینا پھر دیکھ لینا اگر علاج کروانا ہے تو کروا لینا اگر نہیں ہونے والا تو پھر علاج ہرگیز اپنا علاج نہ کروانا پیسے نہ لگانا اللہ ستوا کریں اللہ تو وہ ہے سیدنا عوزہر علیہ السلام سو سال موت کی حالت میں پڑے رہے سو سال بعد سیدنا عوزہر علیہ السلام اللہ نے اٹھایا اللہ شفا دینے پہ قادر ہے برالہ آج طب اور آج ڈاکٹری اور آج سینس کے مطابق میں آپ کو جو چیز بدلاتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیو سب سے پہلے جس کو یہ مسئلہ ہو وہ کیا کریں اپنے آلہ تناسل پر تھنڈا پانی ڈالیں کیا کرنا ہے تھنڈا پانی ڈالنا ہے اگر تو آپ کا آلہ تناسل سکڑ جائے تو آپ اس کا علاج کرو اگر آلہ تناسل تھنڈے پانی سے یہ سکڑتا نہیں تو پھر میرے بھائی اس کا علاج آپ نے نہیں کروانا آپ کا علاج نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا آلہ تناسل کی جو شریانے ہیں جو رگیں ہیں وہ مردہ ہو چکی ہیں جھوٹ بولتے ہیں مردہ کو زندہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں جھوٹ ہے میرے پر آپ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو فیدہ دے گا اور اسی طریقے سے اپنا علاج شروع کروائیں ہرگز علاج نہ کروانا پیسے نہ لگوانا بس یہ ایک اہم طریقہ ہے تھنڈا پانی ڈالیں سکڑ جائے تو علاج ہے آپ کی شریانے زندہ ہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کا نفس آلہ تناسل اگر نہیں سپڑتا تو نفس کا جو شریانے ہیں وہ کمزور مردہ ہو چکی ہیں وہ میرے بھائی کی علاج نہیں ہے یہی بہترین ہے ایسے آپ کہتے ہیں پھر ہمارا علاج نہیں ہو رہا ہمیں فیدہ نہیں ہو رہا یہی میرے بھائی آدھ اس سے چیک اور آپ نہ انتازہ لگا سکتے ہیں ہمیں پھر ہمارا应 نیوا ہمیں پھر ہمارا